بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام ایک جانب ملک کا ذرہ مبادلہ گھٹتے گھٹتے محض ساڑھے چار بلین ڈالر رہ گیا ہے سعودیہ نے آئی ایم ایف سے معایدہ کیے بغیر امدادی پیکج دینے سے بھی انکار کر دیا ہے چالیس فیصہ سے زیادہ انڈسٹریہ بند ہو رہی ہیں لیکن اس نازک موڑ پر بھی شہباز اینڈ کمپنی اپنی اداکاریوں اور مکاریوں سے باز نہیں آ رہی کہ آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈائریکٹر اور ان کے درمیان فون پر بات ہوئی ہے اور یہ کال آئی ایم ایف کی درخواست پر کی گئی جس میں انہیں یقین دلایا گیا کہ آئندہ دو سے تین دنوں میں آئی ایم ایف کا وفد پاکستان آ رہا ہے جس پر سینہ چوڑا کرتے ہوئے شہباز شریف نے یہ تاثر دینی کی کوشش کی کہ خود آئی ایم ایف ان کے در پر آ رہا ہے انہیں کوئی منتیں سماجتیں نہیں کرنا پڑ رہی ہیں اور اس حوالے سے پرائم منسٹر ہاؤس سے آفیشل پریس ریلیز بھی جاری کی گئی اس بات کو چند ہی گھنٹے گزرے تھے کہ آئی ایم ایف کو یہ بیان جاری کرنا پڑا کہ انہوں نے شہباز شریف کو کوئی کال نہیں کی بلکہ شہباز شریف کی درخواست پر یہ فون کال کروائی گئی جبکہ آئی ایم ایف کے نمائندے ایشتر پریس کو یہ انکشاف کرنا پڑا کہ شہباز شریف کی جانب سے پور زور درخواستیں کی جا رہی تھی کہ ان کی آئی ایم ایف کی منیجنڈ ڈائریکٹر سے بات کروائی جائے تاکہ ان سے جنیوہ میں ہونے والی کانفرنس کے متعلق بات کی جا سکے لہٰذا شہباز شریف کا یہ دعویٰ کہ خود آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر نے انہیں کال کی یہ سرسر جھوٹ کا پلندہ ہے ناظرین کرام اس حال یا واقعے سے آپ اندازہ رگا سکتے ہیں کہ اس نازوک ترین معاشی صورتحال اور ڈیفارڈ کے خطرے کے باوجود شہباز شریف اینڈ کمپنی نے جھوٹ سے کام لینا بند نہیں کیا اور اس موقع پر بھی غیر سنجیدگی کا مسلسل مظاہرہ ہو رہا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کے اس رویے سے آئی ایم ایف کا وفد پہلے ہی بدزن ہو چکا ہے آئی ایم ایف کا وفد اس بار کڑی شرائط کے ساتھ پاکستان آ رہا ہے جس پر شہباز حکومت کو ہر صورت دستخط کرنا پڑیں گے اور اس کے نتیجے میں عوام پر عربوں کا ٹیکس لگا کر تیس سے چالیس فیصد کرنسی کو مزید ڈی ویلیو کیا جائے گا یعنی عوام کو آنے والی کمر توڑ مہنگائی کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا لیکن شہباز اینڈ کمپنی کی ادھاکاریاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی دوسری جانب اطلاع ہے کہ امپورٹڈ حکومت کی انہی غیر سنجیدہ حرکتوں سے شہباز حکومت کو ایک اور بڑا دھجکہ لگا ہے آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر نے حال ہی میں شہباز شریف کی درخواست پر جنیوہ میں ہونے والی انٹرنیشنل ڈونرز کانفرنس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈائریکٹر کی جانب سے دعوت مستعد کرنے کے بعد شہباز حکومت کو انٹرنیشنل ڈونرز کانفرنس کا نام بدلنا پڑا اور اس کا نام مجبوراً انٹرنیشنل کانفرنس آن ریزیلینٹ رکھنا پڑا جس کا مطلب ہے کہ شہباز حکومت کو سلاب کی آڑ میں کوئی ملک امداد دینے کے لیے تیار نہیں ذرائع کے مطابق شہباز حکومت نے گرتے ہوئے ذرہ مبادلہ کے زخائر اور معاشی بدحالی کے بعد یہ پلان بنایا تھا کہ کسی طرح سلاب اور قدرتی آفات کو جواز بنا کر جنیوہ میں انٹرنیشنل ڈونرز کانفرنس مناقض کی جائے تاکہ اس کی آڑ میں پانچ سے آٹھ بلین ڈالر اکھٹا کر کے اس سے شہباز حکومت کو مزید کھینچا جا سکے لیکن شہباز حکومت کو اس وقت جھٹکا لگا کہ جب شرکت کرنے والے ممالک نے شہباز حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنا ایکشن پلان تفصیل سے پیش کریں کہ یہ امدادی رکوم کہاں کہاں اور کس مد میں خرچ کی جائے گی اور یہ بھی بتایا جائے کہ کس طرح قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے انہیں استعمال ملایا جائے گا تاکہ اگلے سال پھر سے ان حالات کا سامنا نہ ہو چونکہ شہباز حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں تھا نہیں اگلے سال کا کوئی منصوبہ تھا اس لئے شہباز حکومت کوئی پلان پیش نہ کر سکی اور نتیجہ یہ نکلا کہ شہباز حکومت کو امدادی رکوم سے ہاتھ دھونا پڑا جس کے بعد شہباز حکومت کو مجبوراً اس کانفرنس کا نام بدلنا پڑا اس صورتحال پر کئی ماہرین حیران ہیں کہ ان تمام تر حصیمتوں کے باوجود آخر شہباز حکومت جنوے میں کانفرنس کروانے پر کیوں بزد ہے امدادی رکوم نہ ملنے کے باوجود اس کانفرنس کو کیوں کینسل نہیں کیا جا رہا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سلاب کے لئے امداد نہ ملنے پر اس کانفرنس کو فوراں ہی کینسل کر دیا جاتا تاکہ پاکستانی قوم کے ٹیکس کا پیسہ زائے ہونے سے بچ جاتا اور دنیا کو پیغام جاتا کہ حکومت سلاب کے ایشو پر کافی سنجیدہ ہے اور وہ امداد کی یقین دہانی کے بغیر اس کانفرنس کو ہرگز مراقب نہیں کروا سکتی لیکن اندرونی ذرائع کے مطابق اصل ماجرہ کچھ اور ہے جنوہ میں خفیہ ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں مریم نواز اور نواز شریف بھی جنوہ پہنچ چکے ہیں مریم نواز کی سرجیکل آپریشن کی خبریں بھی وہاں سے چلائی جا رہی ہیں جبکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے اس کانفرنس کی آڑ میں اکھٹے ہو رہے ہیں جہاں پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات بھی ڈسکس ہوں گے حال ہی میں پارٹی کی قیادت اور سیادت مریم نواز کو متقل کرنے کے پیچھے بھی یہی کھیل کار فرما ہے وازرے کے پاکستان کے پاس ساڑھے چار بلینڈ ڈالر کے ریزرف ہیں جس سے صرف تین ہفتوں کا امپورٹ کر سکتے ہیں جنوری سے مارچ سک ساڑھے آٹھ بلینڈ ڈالر مزید درکار ہیں تاکہ کرزوں کی ادائیگی کی جا سکے دو بلینڈ ڈالر یو اے کو لوٹانے ہیں اس صورتحال میں ہنڈی کا کاروبار اروج پر پہنچ چکا ہے کیونکہ انٹر بینگ اور اوپن مارکیٹ کے درمیان فرق بڑھتا جا رہا ہے جس کے بعد ایکسپورٹرز نے ڈالر کا زخیرہ کرنا شروع کر دیا ہے سعودی عرب نے کسی بھی پیکج کو آئی ایم ایف پروگرام سے مشروع کر دیا ہے اور ڈیفارڈ کے آثار پیدا ہوتے ہی ملک بھر میں مافیا متحرک ہو چکی ہے آٹے کے لیے کتارے لگ رہی ہیں یہ وہ صورتحال ہے جس کے بعد عمران خان نے قوم کے سامنے حقائق کو منظر عام پر لانے کا فیصلہ کر لیا ہے تاکہ ملکی معیشت کی تباہی کے ذمہ داروں کے گرد عوامی طاقت سے گھیرہ تنگ کیا جائے عمران خان نے حالیہ تقریر میں اسٹیبلشمنٹ کو میسج دیا ہے کہ صورتحال بہت نازک ہے معاملات سب کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کے چکر میں پورے ملک کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے پولٹیکل انجینئرنگ ایک بار پھر تیز ہو چکی ہے سندھ اور بلوچستان کے بعد جنوبی پنجاب میں منڈی لگنے جا رہی ہے تاکہ عمران خان کی جماعت کو توڑ کر اسے چھوٹا کیا جا سکے عمران خان کا کہنا تھا کہ ایک وفاقی جماعت کو ختم کر کے ملک کے ساتھ سنگین غداری ہو رہی ہے ایک وفاقی جماعت جس سے قوم کی امیدیں وابستہ ہیں اسے توڑ کر نہ صرف صبائیت اور لسانیت کو ہوا ملے گی بلکہ قومی سلامتی کو بھی سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اور ملک کو درپیش بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ قوم کی اکثریت کو اپنے ساتھ ملایا جائے نوے کی دہائی کے فرمولے اب کام نہیں آنے والے عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان کی معیشت کی بحالی کا پروگرام بنا لیا ہے ملک کی معیشت کو کیسے بحال کرنا ہے عوام کا قومی اداروں پر اعتماد کیسے بحال ہو اس پر ہم نے ورکنگ کر لی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ فوری الیکشن کروا کر نئی قیادت کو سارے اختیارات سوپے جائیں تاکہ وہ ملک کی خاطر بڑے اور اہم فیصلے لے سکے اگر دیر کی گئی تو اس کا خمیازہ پورے ملک کو بھگتنا پڑے گا عمران خان نے ملکی معیشت کی بحالی کے لیے اپنی خدمات پیش کر کے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اہم پتہ کھیل دیا ہے عمران خان کو معلوم ہے کہ وزارت عظمہ کے منصب پر فائز ہوتے ہی انہیں سب سے پہلے سخت معاشی چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا اسی لئے عمران خان نے ابھی صحیح پلاننگ شروع کر دی ہے اس آگڈار اینڈ کمپنی اپنی بدترین ناکامیوں کے بعد اس تاک میں بیٹھی ہے کہ کسی طرح عمران خان کا معاشی منصوبہ لیک ہو لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ معاشی بحالی کے لیے سب سے ضروری چیز حکومت کی اپنی ساکھ ہے جو امپورٹن حکومت کے پاس نہیں ہیں اسی لئے کوئی بھی منصوبہ ہو اس پر عمل درامت کروانا موجودہ حکومت کے بس کی بات نہیں رہی عوام سے لے کر سرمایہ کار اور دیگر عالمی اداروں کا اعتماد سخت مجروح ہو چکا ہے اور اس کی بحالی کے لیے ایک قداور شخصیت اور حکومت کی ضرورت ہے جبکہ عمران خان نے معاشی بدحالی کو سیاسی عدم استحقام سے جوڑتے ہوئے کہا ہے کہ اس نازک موقع پر بھی اس پورے سسٹم کا اولین مقصد صرف و صرف عمران خان کو راستے سے ہٹانا نظر آتا ہے عمران خان پر قاتلانہ حملے کے مطالق جی آئی ٹی ریپورٹ نے بھی اہم رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے جی آئی ٹی ریپورٹ کے مطابق حملہ آور تین تھے جو انتہائی پروفیشنل شوٹر تھے نوید نامی ملزم جسے عمران خان کو نشانہ بنانے کی ذمہ داری سوپی گئی اسے بھی ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ گولی ملزم کی بجائے معظم کو جا لگی اور یوں لیاکت علی خان کا واقعہ دوہرانے کا پورا منصوبہ تیار کیا گیا عمران خان نے سوال کیا کہ وہ کون تھا جس نے ڈی پی اور گجرات کے ذریعے ملزم کی ویڈیو بنوائی اور اسے جیو نیوز اور سما نیوز سمیت متعدد ٹی وی چینلز کو ارسال کیا قاتلانہ حملے کے بعد نویز سے یہ کیوں کہلوایا گیا کہ وہ اکیلہ ہی تھا اس کے پیچھے کوئی اور نہیں اور اگلی ویڈیو سی ٹی ڈی نے کیسے جاری کر دی سی ٹی ڈی کے آفس کا حلیہ کیوں تبدیل کیا گیا وہ کون تھا جس نے سلمان تاثیر کی طرح عمران خان کو نشانہ بنانے کا منصوبہ تیار کیا عمران خان نے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسج بھی دینے کی کوشش کی کہ اگر ماضی میں کیے گئے غلط فیصلوں سے رجوع کر کے عوامی قیادت کو آگے آنے کا موقع دیا جاتا ہے اور پرانے کرداروں کا احتساب کر کے اداروں میں موجود کالی بھیڑوں کو فارق کیا جاتا ہے تو عمران خان کھلے دل سے سب کچھ بھولنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ ملک کسی صورت کرپ ٹولے کو مسلط کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی پولٹیکل انجینئرنگ سے ملکی معیشت کو بحال کیا جا سکتا ہے لہٰذا وقت آگیا ہے کہ فوری الیکشن کروا کر ایک نئی شروعات کی جائے اور کرپ ٹولے کو قربان کر کے کسی طرح ریاست کو بچایا جائے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو پسند آنے پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور ازار کیجئے اپنا ارگر دنوح کے لوگوں کا خیال لکھیں فی امان اللہ